پنہ کے پوائی میں سنچالت پولیٹیکنک کالیج اور بالکہ چھاتر آواز کے پاس کچھرا ڈمپ ہونے کی کارن سٹیڈینٹس اور ہوسٹل کی چھاترائیں پریشان ہیں پولیٹیکنک کالیج کے پراشارے اروند ترپاٹھی نے کئی بار لکھت روپ سے نگر پنچائت کو شکایت کی اس کے باوجود ابھی تک پورے شہر کا کچھرا یہاں ڈمپ کیا جا رہا ہے اس کے بعد معاملے کی شکایت سیدھے کالیکٹر سے بھی کی گئی لیکن اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں ہوا ایسے میں چھاتروں کے سواست پر وپریت اثر پڑ رہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر یہ پولیٹیکنک کالیج بھی یہی لگتا ہے چھاتر آواز ہے اور یہ دیکھئے بچیاں یہی پر رہ کر پڑھائی کرتی ہیں اور وہیں پر پورا کچھرا ڈمپ کیا جا رہا ہے آوارہ جانور وہیں پر گھومتے جن سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اور پورے شہر کا کچھرا لاکر اس ہاسٹرل کے پاس آخر کیوں ڈمپ کیا جا رہا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ شکایت کئی بار پراچارک کر چکے ہیں لیکن کالیکٹر تک نے اس معاملے میں کوئی سنگیان نہیں لیا یہ واقعی بڑی سوچنے والی بات ہے ہمارے 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 نگر پالکہ والے کچڑا اور میرے دھور پھینک جاتے ہیں تو ہم کھانا 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 کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں بہت بود آتی ہے جیس سے ہم کو بہت پریشانی ہوتے ہیں کچھ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر لوگ جانور فیک جاتے ہیں جس سے ہم لوگ کھانا کھانے میں اُلٹیا ہوتی ہیں اور بہت ساری بادبو بھی آتی ہیں اور بہت گندگی پھینکتے ہیں بادبو آتی ہیں بچیوں کو اُلٹی بھی ہوتی بیماری ہی ہو جاتی بچیاں اس سے بہت سمیسے آتی ہیں لاغر پنچات سے ایک کوری منشی جی آیا تھا ہمارے پاس جو سفائی کا کام دیکھتے ہیں ہم یہاں سے پانچ کلومیٹر دور کہیں پر ڈالنے کچھرا لیکن آسواسان دینے کچھ دن بات سے پھر سے کچھرا ڈالنے سرو ہوں